آج آدمی سوچتا کہ میں اپنے بچوں کو حافظ بناوں گا تو یہ تین ہزار روپے کمائے گا پانچ ہزار روپے کمائے گا بلی غربت رہے گی لاؤ اسے انجینئر یہ بنا دوں ڈاکٹر ماسٹر بنا دوں یہ سوچ کہ نہ بنا انجینئر ڈاکٹر ماسٹر کے مال زیادہ کمائے گا بنا ڈاکٹر بنا اچھی بات ہے ماسٹر بنا اچھی بات ہے یہ سوچ کہ بنا کہ میں ڈاکٹر بنا دوں گا تو یہ قوم کی خدمت کرے گا یہ قوم کی خدمت کرے گا اسے میں ماسٹر انجینئر بناؤں گا تو یہ میرا انجینئر بن کے قوم کی خدمت کرے گا میرے بھائی یہ سوچ کے بناو یہ سوچ کے نہ بناو کہ یہ بہت زیادہ کمائے گا ایک بات میں تجھے بتا دو میرے بھائی کان کھول کر سن لے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑی امیری ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا بڑی غریبی ہے مگر زندگی میں سکون میرے بھائی ہے کہ نہیں تو لوگ حافظ نہیں بناتے مولانا نہیں بناتے کہ بھائی یہ کیا کمائیں گے وہ میرے بھائی ایسا نہیں ہیں کوئی مولانا بھوکا نہیں مر رہا کوئی حافظ بھوکا نہیں مر رہا کوئی امام بھوکا نہیں ہے وہ الگ بات ہے تم تنخواہ دو یا نہ دو کبھی کبھی کئی کئی مہینے کی تنخواہ مگر اللہ روٹیاں انہیں بھی دے اللہ نے وعدہ کیا رزقہ میرے بھائی یقین پختہ کرو اللہ نے رزقہ وعدہ کیا میرا مولا رسک سب کو عطا کر رہا میرا مولا رسک کو ان کو بھی دیتا ہے میرے بھائی تو تو انسان ہے تیرے پاس بولنے کی زبان ہے کرنے کے لیے ہاتھ اور پیر ہے میرے بھائی اللہ تو رسک انہیں بھی دیتا ہے جو کیوڑے پہاڑوں کے اندر ہیں جو بزنس بھی نہیں کر سکتے چل پھر کے دوسری جگہ بھی بھی جا سکتے میرے بھائی جو سیپ کے اندر ایک کیوڑا ہوتا ہے سیپی آپ نے ندی بغیرہ میں دیکھئے ہوگی سمندر میں ایک سیپی نکلتی ہے اس سیپ کے اندر بھی اپیڑا ہوتا ہے میرا مولا تو اسے بھی روزی دیتا ہے تو میرے بھائی تجھے کیسے نہیں دے گا تو سوچتا ہے امام بنوں گا تو روزی کہاں سے ملے گی مولانا بنوں گا کہاں سے ملے گی جہاں سے رب چاہے گا وہاں سے ملے گی اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے امام کے پیٹ کے اندر تھے نو مہینے تک رہے اللہ نے تو بھوکا جب بھی نہیں مارا اللہ نے تو روزی ماں کے پیٹ میں بھی بھی تھی جب ماں کے پیٹ میں مولا تمہیں روزی دے سلتا ہے تو مجھے بتا جب دنیا میں آ گیا تو کیسے بھوکا رکھے گا بتا مجھے کیسے بھوکا رکھے گا یقین پختہ ہونا چاہیے میرے بھائی یقین پختہ ہونا چاہیے اگر یہ یقین جس دن تمہارا پختہ ہو گیا خدا کی قسم اسی دن تمہارے بارے کے نیارے ہوگا بے شکران اللہ یقین میں پختہ ہوگی پیدا کرو گا یقین میں پختہ ہوگا اے اللہ آج ذرا غور کرنا یہ یقین پتہ نہیں کدھر چلا جا رہا ہمارا ہے نا میرے بھائی قرآن کی تلاوہ نمازوں کی پابندی رمضان شریف آ رہا ہے رمضان کا روزہ اور اللہ کی ذات پختہ یقین اگر مال کم بھی ہے تو کوئی بات نہیں مال کم ہو تو چاہے گا مگر نامہ اعمال اچھا ہونا چاہیے جب نامہ اعمال اچھا ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی امیر اور مرنے کے بعد بھی امیر رکھو میرے نبی فرماتے ہیں ابھی دستار بندی ہوگی بس دو منٹ میں میں تقریر کو اپنی سمیٹ لیا اور کہنا تو بہت کچھ تھا مگر کوئی بات نہیں پھر انشاءاللہ کبھی محقہ میرا زندگی رہی تو میں آپ کی خدمت بھی کروں گا تقریر بھی کروں گا اور اس دوڑے کو بہت سمجھیں بس میں نے جو قرآن کی آئر اینا زالیکل کتاب اللہ رہی وفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ وہ مذہب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ وہ دین ہے جس میں کوئی شک نہیں جب شک نہیں تو تو بھی اپنا یقین پختہ کر لے پختہ کر لے سر پہ تستار پاندھ لے اور یہ سوچ لے کہ آج کے بعد میں کچھ بھی چھوڑ سرسا ہوں مگر نماز نہیں چھوڑوں گا آج کے بعد اسلام کے عمل کرنا نہیں چھوڑوں گا اپنے گھروں میں اپنی پچیوں کو پرتے کا پیغام دوں گا میرے بھائی عزت اللہ کے ہاتھ زلت اللہ کے ہاتھ میرے بھائی کان پھول بسن لے اگر اللہ چاہے گا تو دنیا میں بھی تیرا سر بلند کر دے گا اللہ چاہے گا تو مرنے کے بعد مدانی محشق میں بھی تیرا سر بلند کر دے گا یہ جو بچے فارغ ہو رہے ہیں آج میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے والدین مبارک بات کی مستحق ہیں ان کے خاندان والے ان کے بھائی بہن ان کے گھر والے ان کے چچا تایا سب اور ان کے پڑھانے والے اساتذہ سب مبارک بات کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں علم میں برکتیں آتا کرنا اور یہ بچے جو ہیں میرے بھائی میرے بھائی یہ جو بچے ہیں نا یہ آج ایک پھول بن کے کھلے ہیں انشاءاللہ ان کی خوشبو سے زمانہ مہکے انشاءاللہ بس دو چار مینے توڑ میں تقریح کروں گا پھر دستار بندی ہوگی ہے نا بات میں محبت کی کر رہا تھا بس یہ تھوڑی سی بات آگے بڑھا دیو اور اس کے بعد میں دستار بندی ہوں گے آپ اس کو منظر کو ملاحظہ کریں گے اور انشاءاللہ پھر آپ دعا کریں گے اور اپنے بھر کو جائے گے یقین پختہ نبی کی محبت سچ تم یہاں بیٹھ کے مصطفیٰ کا جلسہ سن رہو ہونا شابات میں اس دستار بندی کے جلسے میں آئے ہو مصطفیٰ اسے بھی جان گے تم نبی کے نام پر نعرہ لگا رہے ہونا مصطفیٰ اسے بھی جان گے تم خوش ہو رہے ہو نبی کے نام پر مصطفیٰ اسے بھی جان گے اور اگر کوئی مدرسے کا تعاون کرے گا نا اپنی جیبے خاص سے تو مصطفیٰ اسے بھی جان گے سبحان اللہ کر دیانا کوئی بات نہیں ہے جہاں دنیا کے ہزار خرچے ہوتے ہیں وہاں مدرسے کا بھی یار تعاون کر دیا دی مدرسے کوئی آسان نہیں چلتے بڑے مشکل سے چلتے ہیں ایک گھر چلانے کے لیے بڑی انکم کی ضرورت ہو رہی ہے مدرسہ تو بہت بڑی چیز ہے ہے نا بات ہے تو دنیا مار لیتی ہے کہ میاں مسجد میں مزہ آرہا ہے اماموں کو اور مولویوں کو مزہ آرہا مگر میرے بھائی وہ مزہ تم بھی تو لے کے دیکھو کہ کیسے آرہا بڑا مشکل کام ہے میں آپ سے کہوں گا جس کی زیتنی استطاعت ہو مدرسے کے لیے پیش کرے گا انشاءاللہ بس پانچ منٹ اور تقریح چلی ہے بس سنویے میرا ذہن بھی اس میں میں کیا بتاؤں اتنا لمبا ذہن لے کے بیٹھا تھا کہ آج دو گھنٹا تقریح بولنا تھی ہاں لیکن معاملات یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر کے ٹھیک ہے میرے لیے حکم ہے کہ جلدی سے دستار بندی ہو بس میں بھی چاہتا ہوں کہ جلدی سے دستار بندی ہو بس یقین کی بات کر رہا تھے کسے آگے درہ بڑھا لی تھی بھائی ہاتھ ہکھ رہو اس پہ نہ نہ اسی پر ہکھ رہو بول دو مجھے مزہ آرانہ تمہیں یہ سینے سے بولنا بڑا مشکل کام ہے مالو میں آپ یہ سمجھ رہو میں بولنا ہوں تو مزہ میں مشین نہیں چلنے یہ سینہ بولنا آئی اس کو ایک جگہ چھوڑ دیں اگر بلوانا ہے تو برنہ ہٹا دیجی آپریٹر لوگ یہ سمجھتے کہ مولویوں کا سینہ نہیں ہے ان میں جنرلیٹر لگ رہے ہیں میں بڑھا رہا ہوں آواز کو تو بھڑھا رہا آواز کو بھائی میں کہا رہا ہوں باہر کا بند کر دو اندر کا رہنے کو اور پھر بھی تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو مجھے کوئی پکڑ کے لے کے جائے گا تمہیں نہیں لے کے جائے گا تم کہنا یہ بجھوار رہے ہیں بات ختم اس کو ایک جگہ رہنے دیجئے اس کو کمت کیجئے میں بہت نباد آدمی ہوں رات و دن ساؤنڈ پر بول رہا ہوں تم سمجھ رہے ہیں آپ اگر اسے چھوو کوئی بھی تو بتا دوں ہوں بینہ دیکھا کہ چھو رہے ہو میرا یہی کام ہے رات و دن بڑے سے بڑے ساؤنڈ پر بولنا بڑے سے بڑے اچھے میں بڑے سے بڑے نیچے میں سم میں بولتا ہوں میں تو بھائی میرا یہی کام ہے آپ اس کو صحیح رکھیں تاکہ میں تھوڑی دیر ان کی خدمت کروں لوگوں نہ تیری کتاب میں کوئی شک ہے نہ تیرے مذہب مذہب اسلام میں کوئی شک ہے میرے بھائیوں یقین پختہ کر لو ایمان مضبوط کر لو مدد غیب سے ہوگی میری گزارش یہ ہے کہ اب دستار بندی ہوگی جو کوئی مدرسے کو دینا چاہے ادھر دستار بندی ہوگی آتا جائے اور اپنا نظرانہ پیش کر کے اعلان کراتا جائے یہاں جمع کرو گے اور یہ کھاتا مدانِ محشر میں تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں معاف فرمائے